جب بھی ماہ رجب سہنِ حرم سے گزرا جب بھی ماہ رجب سہنِ حرم سے گزرا مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مکینِ مدینہ و نجف کے وورڈز انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ تمام کی خدمت میں ایک دفعہ ایک ویلوگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت میں آپ کے ساتھ مناظر شیئر کر رہی ہوں بین الحرمین سے یعنی کربلا مولا سے حرمِ حسین سے مولا باس کے حرم سے آپ کے ساتھ یہ ویلوگ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ماہ رجب کے پہلے تاریخ کو زیارتِ امامِ حسین کرنا مستحب ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اس لئے ہم کربلا آئے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے عمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس جس کی نعابت میں ہم لوگ آئے ہیں ان سب کی نعابت میں عمال کو قبول فرمائے اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کمنٹ کریں پیارا سا اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولا کریں کیونکہ اس سے پھر میرا نوٹیفیکیشن لیٹسٹ آپ تک پہنچتے رہیں گے تو اس ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ماہ رجب کی کچھ فضیلتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کس مہینے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اس مہینے میں کون کون سی اہم تاریخیں ہیں کون کون سی تاریخ کو کون کون سے واقعات پیش آئے وہ انشاءاللہ مختصرا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے تو چلیے بسم اللہ کر کے اپنے ویلوگ کا بقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں ساتھ ساتھ مناظر خوبصورت شیئر کر رہی ہوں بین لوہرمین سے ساتھ ساتھ آپ مناظر دیکھتے جائیے مولا کو سلام بھی کرتے چاہیے اب ہم داخل ہو رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد ساتھ ساتھ مولا کی پیاری پیاری باتیں بھی کریں گے اور کچھ عمال بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رجب کی فضیلتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی ویورز ماہ رجب، ماہ شابان اور رمضان کی بہت بڑی عظمت اور فضیلت ہے یہ تینوں مہینے بہت بڑی عظمت اور فضیلتوں کے حامل ہیں اور ان میں بہت سی روایات میں ان کے فضیلت بیان بھی ہوئی ہے جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد کا ارشاد پاک ہے کہ ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہمپلہ نہیں ہے دیکھیں کس قدر اس ماہ رجب کی فضیلت ہے اور اس مہینے میں کافروں سے بھی جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے جنگ کرنا حرام ہے یہ اس قدر باببرکت مہینہ ہے اور اگا رہو ہمارے رسول خدا ہم سے مخاطب ہیں کہتے ہیں کہ اگا رہو جب خدا کا مہینہ رجب خدا کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے ماشاءاللہ رجب میں کہتے ہیں کہ ایک روزہ رکھنے والے کو خدا کی عظیم خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور غزب الہی سے وہ دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے جو بھی ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے اور پہلی رجب کا روزہ رکھنا تو ویسے بھی مستحب ہے اور کہتے ہیں کہ جو بھی ماہ رجب کا پہلا روزہ رکھے اس سے جہنم کی آگ ایک سال کی مسافت پر ہو جاتی ہے یعنی ایک سال کی مسافت اس سے دور ہو جاتی ہے پھر امام موسیٰ قاظم کا بہت ایک خوبصورت فرمان آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ امام موسیٰ قاظم اللہم صلی علیہ محمد دنوالی محمد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ ایک سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ آپ کو پہلے بتایا ہے تو امام موسیٰ قاظم کا بھی یہ فرمان ہے کہ جو بھی ایک سال ایک روزہ رکھے گا ماہ رجب میں تو اس سے جہنم کی آگ وہ ایک سال تک دور ہو جاتی ہے اور جو شخص اس ماہ میں تین روزے رکھے گا تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس ماہ رجب کی ساری خوبصورتیاں ساری رحمتیں برکتیں سمیٹنے کے قابل ہوں ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اور امام فرماتے ہیں ہمارے کہ رجب بہشت میں سے ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شینی ہے اور جو شخص اس ماہ میں ایک دن کا بھی روزہ رکھے گا تو اللہ تعالی اسے اس نہر سے سہراب کرے گا ماشاءاللہ جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام بھی رجب ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ یہ خوبصورت فرمان خوبصورت ایک معلومات شیئر کی ہے پھر ہمارے امام امام جعفر صادق اللہ محمد و علی محمد وہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میری امت کے لئے استغفار کا مہینہ ہے یعنی ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے استغفار پڑھنا چاہیے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں مغفرت طلب کرنی چاہیے خدا بہت بخشنے والا مہربان ہے ہمیں اس سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے اور ویورز رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کی معلومات میں ہوگا اگر نہیں ہے کسی کو پتا تو مسکر ساتھ یہ شیئر کرتی چلوں کہ رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے علیف سواد بے اوپرشد ہے اسب کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں رسول خدا فرماتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے بس اس ماہ میں بکسرت کہا کرو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کیا کہنا ہے ہمیں یہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے کہ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ میں خدا سے بخشید چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اور توبہ کی توفیق مانگتی ہوں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کس قدر میں نے آپ کے ساتھ رجب کی فضیلت اور برکت مہینے کی رحمتیں شیئر کی ہیں اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے استغفار پڑھنا چاہیے اور اس ماہ میں بہت زیادہ مناسبتیں بھی ہیں آپ کو پتا ہوگا اس رجب میں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ جشن بھی آتے ہیں اور کچھ شہادتیں بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں کچھ بتاتی چلوں کہ اس میں کون کون سی مناسبت ہے جیسا کہ یکم رجب کو ولادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے اللہ حمد اور کہتے ہیں کہ حضرت نیو علیہ السلام وہ بھی اس دن کشتی پر سوار ہوئے تھے یعنی پہلی رجب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا بس جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا تو جہنم کی آگے اس سے ایک سال کی مسافت پر رہے گی اور ویورز ہمارے پیارے مولا حضرت امام حسین اللہ حضرت سلام اللہ حضرت علیہ محمد علیہ محمد کی زیارت کرنی چاہیے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا ہے اور پہلی رجب کو زیارت مستحب ہے مولا کی اور جو زیارت کرے گا اس کے اللہ تعالی یقیناً بخش دیتا ہے اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ و کپیرہ ان کو بخش دیتا ہے اور دو رجب کو ولادت امام علی نکی ہے ماشاءاللہ دو رجب کا دن بھی جشن کا اور خوشیوں کا دن ہے اس میں ہمارے مولا حضرت امام نکی علیہ السلام دنیا میں آئے اور تین رجب کو شہادت امام علی نکی ہے تین رجب جو ہے وہ شہادت ان کی شہادت کا دن ہے پھر نو رجب کو ہمارے ننے شہزاد مولا حسین کے بیٹے حضرت علی اسغر شہزاد علی اسغر کی ولادت ہے ماشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم مناظر شیئر کریں گے آپ کو بھی مولا حسین کی مولا علی کی حرم کی زیارت انشاءاللہ کروائیں گے اور دس رجب کو ولادت امام حمد تک کی ہے ماشاءاللہ بارہ رجب کو دیوار کعبہ شک ہوئی تھی اور جناب فاطمہ بنت اصد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تھی یہ بھی ایک تاریخ ہے یاد رکھنے والی کیونکہ تیرہ رجب تو ماشاءاللہ سب کو یاد ہے لیکن بارہ رجب کو بھی اگر کوئی پوچھے تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ بارہ رجب کو دیوار شک ہوئی تھی اور جناب فاطمہ بنت اصد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تھی اور تیرہ رجب کو جیسا کہ ہم سب مومن جتنے بھی بہن بھائی ہیں سب کو پتا ہے ہمارے مولا ہمارے دلوں کا قرار ہماری مشکلوں کے قاتل جو ہیں وہ تیرہ رجب کو امام علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لائے اور پندرہ رجب کو شہادت اکیلہ بنی حاشم یعنی حضرت زیرہ سلام اللہ علیہ وسلم ومینات چوبیس رجب کو فتح خیبر کا دن ہے جو کہ بہت بڑی ایک خوشی کا اور فتح کا دن ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ منازل شیئر کریں گے چوبیس رجب کو پھر پچیس رجب کو حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد علی محمد ان کی شہادت کا دن ہے پھر اس کے بعد ستائیس رجب کو پھر خوشیوں کا دن ہے عیدوں کی سب سے بڑی عید ہمارے رسول خدا جب مبعو سے رسالت ہوئے تھے وہ دن ہے خوشی کا اور اس کے بعد اٹھائیس رجب کا دن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے جو کہ ایک ان سب دنوں میں سب سے ایک دکھ والا دن ہے کہ اٹھائیس رجب کو جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو چھوڑا تھا جی ویورز میں نے آپ کے ساتھ یہ سب کو ذہن نشین رہیں گی ان کے مطابق اپنے آمال انجام دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے ہم سب کو سب مومنات کو سب بہن بھائیوں کے اور ہم اللہ تعالی سے پھر سے ایک دفعہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس نے ہمیں دعا کی لکھا ہے جس کے کوئی جوب کا مسئلہ ہے کس کے گھر کا مسئلہ ہے کسے کے کوئی بھی زندگی میں پریشانی ہے ہم اس ماہ رجب کے صدقے میں تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تجھ سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں ان پاک ہستیوں کے صدقے میں جن کو تو نے وسیلہ بنانے کا حکم دیا ہے ہم ان پاک ہستیوں کا وسیلہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیوں کو ختم فرما دنیا آخرت کی جو جو بھی پریشانی ہے ہم نہیں جانتے ہمیں نہیں پتا کہ ہم ہماری زندگی میں کوئی خدا نہ خاصتہ آگے کیا پریشانی آنے والی ہے تو ان سب کو آنے سے پہلے ہی ختم فرما انشاءاللہ اس ماہر مبارک صدقے میں انشاءاللہ مشکلوں کا شکریہ کہ ہم پہ انعیت ہو گئی یا علی مشکل کشا کہنے کی عادت ہو گئی اس خوبصورت شیر کے ساتھ اپنی بہنہ کو اپنی سسٹر کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی اچھے سے ویلوگ کے ساتھ اس سے پہلی پہلی باتوں کے ساتھ میٹھی میٹھی باتوں کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ